دوستو اس ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھی وہ وائی نینٹی ون موبیل کا چارج امپورٹ کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہرے آپ نے اس کا سم ٹرین نکالنا ہے سم ٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول دے تو اسی سمولی جگہ پر ناخن یا اپنر وغیرہ کو سا دے یا اسے آپ کو رسہ آسانی سے مل جائے گا اور آپ کا بیک کور آسانی سے کھل جائے گا بیک کور کولنے کے بعد اس کے نیچے سے کہ جتنے بھی پیچھے سارے پیچھ کول لیک بھی پیچھ باکی نہیں رہنا چاہیے پیچھ کولنے کے بعد اس کا ایک کور ہٹا دے دھیان رکھے کہ سارے پیچھ کھلے ہو تو پھر یہ اس کا ایک کور آسانی سے کھل جائے گا کور اٹھانے کے بعد اس کا جو چارجنگ فلیسٹرپ والا جیک ہے وہ جیک نکال دے اور انٹینہ کیبل کا جیک نکال دے اور اس کا جو سب بورڈ ہے موبیل کے پینے سے باہر نکال دے تو دوستو اسی سب بورڈ میں آپ کا چارجنگ پورٹ لگا ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ہٹ گن اور کیا ہو یا کی ضرور ہوگی تو آپ اس طرح کریں کہ پورا نیا سب بورڈ لے لے اور اس میں نیا سب بورڈ لگا لے تو یہ آپ کو بازار سے آسانی سے مل جائے گا اور سستے میں مل جائے گا جتنے پیسے آپ کسی ٹیکنیشن کو دوگے اسے سستے میں آپ کو یہ بورڈ مل جاتا ہے تو نیا بورڈ لگانے کے بعد اس پر چارجنگ فلیسٹرپ والا جیک لگا لے اور انٹینہ کیبل کا جیک کانیٹ کر دے اور اس کے بعد اس پر یہ لرسپکر والا کور لگا لے کور لگانے کے بعد اس پر پیچ لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے جو پیچ آپ نے اسے اتارے تھے دوسرے پیچ نہیں لگاؤ گے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیچ لگا دیے تو یہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے پیچ لگانے کے بعد اس پر بیک کور برکل سیدھا رکھ کر سیڈھوں سے تھوڑا سا زور دے دے تو یہ خود با خود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں اس میں سم ٹری لگا لے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت چیز ہے